وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل چند روز میں ہو جائے گی گزشتہ حکومت نیب قوارین کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا عمران خان نے اپنی حکومت جادے دے کر پچولیوں مسنوعات پر سبسیدی کا اعلان کیا سبسیدی کا یہ سلسلہ جاری رکھتے تو ملک دیوالیا ہو جاتا پی ٹی وی کے پروگرام شہرائے دستور میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا تھا اس لیے حکومت کو مشکل فیصلے کرنا پڑے آئی ایم ایف نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ ہم نے امپورٹن پروگرس کر لی اور ہم ایک جگہ پہ پہ پہنچ گئے اس کے بعد ایم ایف پی بھی مل گیا اب آئیستے آئیستے یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک مائل سٹون ہو رہا ہے پہلے ہم نے بجٹ کے اوپر ایگریمنٹ کرا آئی ایم ایف نے ٹویٹ کیا کہ اس کے بعد پھر اور مزید چیزوں پر ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے ایم ایف پی بھیج دیا اب ایم ایف پی کی لینگوش پر تھوڑی سی باتشید ہو رہی ہے ہم نے اپنا تمام پائنل ریسپانسز ان کو دے دیئے تھے پھر جو ان کے سوال تھے کچھ اور ڈیٹا ہم نے ان کو شیئر کرنا ہے کچھ پروینشنل ڈیٹا شیئر کرنا ہے ایسی اثنان میں ہو جائے گی اینی جنوں میں ہو جائے گی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا کہ ہم نے حکومت میں آتے ہی ایشیای خورنوش کے ثیمتوں کو کنٹرول کیا پی ٹی آئی حکومت نے ایم ایف کے ساتھ معایدہ کیا پھر اس کی خلاف برزی کی انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے کئی اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا عالمی مارکٹ میں پیٹرولیم ثیمتوں میں کمی ہوئی تو عوام کو ریلیٹ دیں گے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ آئندہ چند ماہ میں حالات بہتر ہوں گے اور مہنگائی میں کمی آئے گی وزیر خزانہ نے کہا کہ بی ٹی آئی حکومت نجکاری کے حوالے سے مسلسل یوٹرن لیتی رہی لیکن ہماری حکومت کی نجکاری کے حوالے سے پالیسی واضح ہے لیکن ہم کسی صورت عوام کا نقصان نہیں ہونے دیں گے